جی تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں بزار گئی تھی میں کس قسم کی شاپنگ کر کے آئی ہوں کیا خریدہ ہے آخر میں نے بزار سے کس کے لیے خریدہ ہے کتنے کپڑے خریدے اور کتنے میں خریدے تو ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا میرے ساتھ رہے گا چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا شاپنگ کی ہے کہاں گھومے پھرے ہیں ہم تو آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ سردیاں آ رہی ہیں اور میں یہاں گرمیوں کے کپڑے چیک کر رہی ہوں تو آپ کو بتاتی چلوں کہ کراچی میں سردی بلکل نہیں آتی مطلب نہ ہونے کے برابر ہے جو سردی آتی ہے اس کو سردی تو بلکل نہیں کہا جا سکتا خاص طور پر جو پنجاب میں لوگ رہتے ہیں وہ تو اس سردی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے جو کراچی میں آتی ہے تو زیادہ تر یہاں سارا سال اس طرح کے ہی کپڑے چلتے ہیں وہ سردی آرلی ایک مہینہ ہی آتی ہے اور ایک مہینے میں بھی یہ کپڑے چل جاتے ہیں بڑے آرام سے بس ہلکا سارا سویٹر پہن لو تو بس کام چل جاتا ہے تو میں گئی تھی بازار کیونکہ اب بھی آگے شادیوں کا سیزن آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر میں زیادہ تر لوگ شادی کرتے ہیں نومبر دسمبر یہ اچھا موسم ہوتا ہے شادی کے لیے بڑا سوٹیبل ہوتا ہے کہ میک اپ وغیرہ خراب نہیں ہوتا ہے کپڑے پہن کے کچھ ایشوز نہیں رہتے گرمی کے یا اس ٹائپ کے کچھ بھی تو یہ بڑا مناسب سا موسم ہوتا ہے شادیوں کے حساب سے تو شادیوں کا سیزن آ رہا ہے آگے اور ظاہر ہے کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں تو یہاں سے پھر ہم نے جانا ہے آگے پنجاب تو شادیاں ٹینڈ کرنی ہیں اس کے لیے ہمیں کچھ تو فینسی گپڑے چاہیے کچھ ہمیں عام پہننے کے لیے چاہیے کچھ دعوتوں میں پہننے کے لیے چاہیے تو پھر اس لیے مختلف قسم کی ہمیں ورائٹی چاہیے تھی تو بزار کے چکر ایک چکر میں تو کچھ بھی نہیں آنے والا لہٰذا بہت سارے چکر لگیں گے اور پھر ہی جا کے یہ وزار کی شاپنگ مکمل ہو چکے گی گئے ہم ایسے ٹائم پہ تھے کہ یہاں ساری دکانیں جب ہم نکلے ہیں تو تقریباً صدر سارا بند ہو چکا تھا اکثر ہی ایسا ہوتا ہے پھر ہم نے ایک جگہ پہ رکھ کے دودھ سوڈا مگوایا وہ پیا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں لے کر کے آئی ہوں فیل وقت میں نے کارٹن کے ٹو پیسز سوٹ لی ہیں گھر میں پہننے کے بچیوں کے اپنے شاپنگ ابھی میں نے نہیں کی تو یہ ایک پرپل کلر کا لیا تھا ایک میں نے یہ براؤن کلر میں یہ پرینٹ مجھے بہت اچھا لگا تھا کپڑا بھی بہت اچھا ہے اور سلائی بھی بہت اچھی نیٹ کلین ہوئی ہوئی ہے اور ایک ہی یہ میں ملٹی شیڈ میں لے کر آئی ہوں مجھے یہ پسند آیا تھا کارٹن لان مکس ہے اس میں یہ گرین کلر کا تھوڑا یہ مطلب فینسی میں آ جاتا ہے لیکن بہت ڈیسنٹ سے ہے بہت اچھی اس کے پر کڑھائی ہوئی ہوئی ہے یہ سوٹ لائی میں یہ تقریباً جو سوٹ ہے نا یہ دو ہزار پندرہ سو دو ہزار کے بیچ بیچ میں جو تھوڑے سے فینسی سوٹ ہیں پندرہ سو دو ہزار کے بیچ بیچ میں ہیں اور جو ٹو پیس تھے وہ بارہ سو کے تھے لان اور کارٹن میں جو تھے یہ دو بٹے میں نے الگ سے ان کی میچنگ کی ہے اور ساتھ ہی میں نے ان کی پیکو بھی کروا لی جو ٹیسل وغیرہ لگوانے تھے وہ بھی لگوا لیے یہ ویس کوس کپڑا ہے بڑا اچھا ڈیزائن اس کا تھا یہ تھوڑا کام والے کپڑوں میں آ جاتا ہے ان کا شمار ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے آپ کے کس کی بازو پہ بھی اور دامن پہ گلے پہ بڑی زبردست کڑھائی ہوئی ہے بڑے مطلب نیٹ اچھا یہ ریڈ کلر کیا تھا کپڑا یہ یہ والا جو کپڑا ہے نا ریڈ کلر کا یہ لینن میں ہے یہ اس کیمرے میں کیونکہ رات کے وقت ویڈیو بنائی ہے تو اتنا اچھا خاص ریزلٹ نہیں آیا ورنہ یہ بہت ہی خوبصورت ریڈ کلر ہے اس سرہاں کا کیمرے میں دکھائی نہیں دیرا جتنا یہ خوبصورت اصل میں ہے تو ماشاءاللہ اس کے ٹراؤزر پہ بھی کڑھائی ہوئی تھی اور پوری شرٹ پہ ہلکی ہلکی اور مطلب اچھی دکھنے میں اچھا لگ رہا تھا ایک میں نے یہ لے لیا اور ایک میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ جو پرپل ہے نا پرپل کے ساتھ یہ وائٹ کلر کا تو بٹا میچ کیا تھا کیونکہ تو بٹے میں نے الگ سے میچ کیا ہے ایک یہ سندھی سٹائل میں تھا بہت پیارا لگ رہا تھا فراک ہے اور اس کا جو نیچے ہے نا ٹراؤزر اس کے اوپر بھی کڑھائی ہوئی ہے اور بہت اچھی کڑھائی ہوئی تھی ایک ہی اچھا سا سیلا ہوا سوٹ مجھے لیلین میں مل گیا کافی اچھی ڈیزائننگ ہوئی تھی اگر آپ کسی درزان کو بھی دے کے سلوائے نا تو آپ سے ٹھیک تھاک پیسے وصول کر لے لیکن یہ مجھے بہت مناسب قیمت میں مل گیا تو میں یہ لے آئی تقریبا یہ بارہ سو بارہ نہیں تیرہ سو کا یہ سوٹ تھا دپٹا میں نے الگ سے اس کا لیا ہے دپٹے اچھے ہلکے سوفٹ کپڑے کے دپٹے تھا یہ ایک سوٹ میں نے لیا ہے اس کے اوپر دپٹا جو ہے وہ وائٹ کلر کا ہے اس پہ بھی وائٹ ہی اچھا لگ رہا تھا تو میں نے وائٹ کلر کا دپٹا میچ کیا یہ ایک پینک کلر کا سوٹ لیا میں نے کچھ سوٹ اس میں ایسے ہیں جو ملتے جلتے ہیں کیونکہ یہ تینوں بہنوں کے میں نے ایک جیسے سوٹ لیا صرف کلر کا فرق ہے یہ بشا کیلئے میں لے کے آئی تھی ایک فینسی سوٹ ہے بس ہلکا فلکا سا ہے ابھی میں نے اس کے کپڑے وزید لے کر آنے ہیں فینسی تو بس یہ بشا کا خوش کرنے کے لئے ایک سوٹ اٹھا کے لے آئی ہوں تاکہ بشا ذرا یہ نہ کہے کہ میرے تو آپ کوئی بھی فینسی سوٹ نہیں لے کے آئیں تو عبداللہ کے کپڑے لے کر رہی ہوں عبداللہ کے میں نے عبداللہ اور بشا کی یہ والے کپڑے میں نے جاما کلات سے لی تھے جو دوسرے کپڑے آپ کو میں نے دکھا ہے وہ میں نے صدر سے لیے تھے تو عبداللہ کے یہ کپڑے جو ہیں نا بشا کا جو سوٹ ہے وہ میں تقریباً فائنل میں نے سولہ سترہ سو میں کیا تھا اور عبداللہ کے یہ کپڑے ویسے تو نہ نکیمت آپ کو پتہ زیادہ ہی بتاتے ہیں بس بارگیننگ کر کے تو یہ تقریباً میں بارہ سو کا اس کا سوٹ لے کر رہی ہوں اور عبداللہ کے میں نے چار سوٹ لیا چار کے چار میں نے ویسٹ کوٹ والے لیا شادی کے حساب سے کمیزیں شلوارے لیں ہیں فی الحال تو شاپنگ تو بھی جاری ہے انشاءاللہ میں جیسے جیسے چیزیں خریدتی جاؤں گی آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ